اسلام علیکم میں ہوں عبدالجبار ڈیٹل پاک پتن میں خوش شامدید کیا آپ 00 ویب ہوسٹنگ پر اپنی ویب سائٹ نہیں بنا پارے آج میں آپ سے ایک سیکنڈ فری ویب ہوسٹنگ سروسز شیئر کرنے والا ہوں جسے آپ استعمال کر کے فری ویب ہوسٹنگ سروسز پر اپنی ورڈ پیس کو انسٹال کر سکتے ہیں سو یہ میں نے تمام بچوں کے کچھ کومنٹس دیکھنے کے بعد میں جنہوں نے کومنٹس کیا کہ ہم سر 00 ویب ہوسٹنگ سروسز کو استعمال نہیں کر پارے کچھ بچے اس کو سمجھ نہیں پارے کیونکہ انہوں نے کچھ پینلز کو بھی چینج کر دیا ہے سو آج میں اس پہ سیکنڈ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کیسے آپ انفینٹی فری ڈاٹ کام کو استعمال کرتے ہوئے فری ویب ہوسٹنگ سروسز کو استعمال کرتے ہوئے کیسے اس پہ ورڈ پیس کو انسٹال کریں گے اور کمپلیٹ اور کیسے آپ اپنی ورڈ پیس کی کمپلیٹ ٹریننگ کریں گے تمام کی تمام چیزیں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں گا سو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی ورڈ پیس کی ویب سائٹ کو انفینٹی فری ڈاٹ کام پر انسٹال کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو اس کورس میں کہیں پہ بھی کوئی ایشو آتا ہے سو کانلی نیچے کومنٹ کیا کریں تاکہ مجھے اس چیز میں جو پتا چلے کہ کونسی چیز آپ کو کہاں پہ سمجھ نہیں آرہی تو موسلی بچے ہمارے پاس فیزیکل بھی آرہے تھے جس سے ہمیں پتا چلا کہ موسلی بچوں نے آن لائن بھی لوگوں نے کومنٹ کیا ہے کہ زیرو زیرو ویب ہوسٹنگ سروسز کو ہم استعمال نہیں کر پا رہے سو اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا اس کے علاوہ اور بھی سروسز ہیں جسے آپ کچھ سے بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں اگر آپ ایکسپلور نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں ہم اس پہ بھی ویڈیو بنا دیں گے سو چلتے ہیں دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کہ کیسے ہم انفینٹی فری ڈاٹ کم پر ورڈپیس کو انسٹال کرتے ہیں جی تو جیسا ہم نے آپ کو ایک لیکچرز میں بتایا تھا زیرو زیرو ویب ہوسٹ پر کس طریقے سے آپ ویب سائٹ کو فری آف کورسٹ کر سکتے ہیں پریکٹس کے لئے لیکن زیرو زیرو ویب ہوسٹ میں بہت سے ایشو آ رہے ہیں جب بھی کوئی سٹوڈنٹس اس پہ ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے تو بسیکلی کسی ٹائم یہ ورک کر رہی ہوتے ہو کسی ٹائم نہیں ورک کرتی تو اس کے بادل جو ہم آج استعمال کریں گے اس کا نام ہے انفینٹی فری سو آپ نے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اسی پہ ہی یہاں پہ ویب سائٹ کو کریٹ کیا ہوئے ہیں لیکن جیسے ٹائم گزرتا جا رہے کیونکہ یہ فری کے ششکے ہوتے ہیں اور ششکے جو تھوڑی دیر کے لئے ہی ہمیں دیتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں کوئی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ پریمیم ہم سے پرچیز کر لیں تو بیسٹ ہے یہ یا وہ ہے لیکن آج ہم اگر فور ایکزامپل ہم پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس بادل استعمال کریں گے جیسے ہم نے ڈیفرنٹ کومنٹس بھی دیکھے اور ہمارے پاس جتنے بھی فیزیکل یہاں پہ بچے ٹریننگ لے رہے ہیں تو ان کو بھی ایشوز آئے ہم نے سمجھا کہ اس میں ویڈیو کر دی جائے آج ہم استعمال کریں گے یہاں پہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں انفینٹی فری کو آپ نے استعمال کرنا ہے انفینٹی فری ڈاٹ کوم یہاں پہ آپ نے اسے جیسے لکھیں گے اگر آپ یہاں پہ انفینٹی فری ویسے بھی گوگل پہ لکھ دیں گے تو پھر بھی آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی یہاں پہ دیکھیں انفینٹی فری جیسے لکھیں گے فری ویب خوستنگ with php and mysql آپ یہاں سے اس کے بعد میں جیسے آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے آپ نے آنا ہے ریزیسٹر پہ یہاں ہم ریزیسٹر پہ کلک کریں گے ریزیسٹر پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ نے اپنا یہاں پہ ای میل اڈریس دینا ہے لائک کوئی بھی آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں جو میرا ای میل ڈریس ہے میں یہاں پہ وہ رائٹ کرتا ہوں نیٹل پاک پتن آگے جو بھی آپ کا یہاں پہ ای میلز ہوگا آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ نے یہاں پہ کوئی بھی پاسورٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے آئی ہای ہو گا آئی ہاییو ریڈ یہاں پہ دونوں سیم آپ نے پاسورٹ جو دےنا ہے یہاں پہ بھی اسے کنفرم کر دینا ہے وہ ہی پاسورڈ عائیت کرنا ہے آئی ہای ہا ریڈ آئی ہای آئی ہا ریڈ اگرید ٹو ٹر Mis &길 ٹھیک ہے جو بھی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور سائن نے پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو ایمرہ viu عیرمی رکر ایمیل ہاں پہ ایمیل کو اپن کریں گے وہاں پہ ایک ویریفکیشنز کے لیے ایک ایمیل آیا ہوگا ہم اس لنک پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں ویریفائی ایمیل ریس انفینٹی فری کا یہاں پہ ہم نے اس ایمیل کو اپن کرنے کے بعد میں آپ نے ویریفائی ایمیل ریس پہ کلک کرنا ہے جی تو یہاں پہ آپ نے ایگری پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا کنٹرول پینل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ create اکاؤنٹس پہ کلک کرنا ہے create اکاؤنٹس پہ یہاں پہ کلک کیا یہ ایڈز ہیں آپ نے اس کو سکپ کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی کسٹم ڈومین بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی پرچیز کیا لیکن ابھی تک ہم نے کسٹم ڈومین پرچیز نہیں کی سو ہم یہاں پہ جو ہے جیسے ہم نے پاک پتن one کے نام سے پہلے بنائی ہوئی ہے سو پاک پتن one کے نام سے ہم پاک پتن کے نام سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن پاک پتن one کے نام سے ہم نے already بنائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی ڈومین extension کو چوز کر سکتے ہیں like میں یہاں پہ 42web.io کو چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس میں سب ڈومین بن جائے گی آپ نے check availability پہ کلک کریں اگر یہ available ہوگی تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں ڈومین یہ available ہے یہاں پہ اس کے بعد میں آپ نے یہاں پہ account username اور account password password آپ یہاں پہ لکھ دیں گے تو وہ ہی چوز ہوگا otherwise یہ random خود generate کر دے گا ٹھیک ہے سو ابھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ اس طریقے سے اپنے password لکھنا ہے اور create account پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو accounts label کو بھی آپ جو ہے وہ change کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسے ہی چلیں تو create account پہ کلک کریں یہاں پہ جو verification پوچھ رہا ہے کہ کوئی reports وغیرہ تو نہیں ہے سو آپ نے اس کو verification verify کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کا جو control panel یہاں پہ یور اکاؤنٹ has been created with username username اس username کے ساتھ آپ کا control panel جو ہے وہ create ہو چکا ہے open control panel پہ جانا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد میں آپ نے یہاں پہ i approve پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کا جو free کا control panel آپ کے سامنے open ہو چکا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ اس کو explore کر سکتے ہیں like جیسا میں نے 00web host کو بتایا تھا اسی طریقے سے اس میں بھی آپ اس کو explore کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے جانا ہے software کے اندر اس option پہ کلک کرنا ہے app install اس پہ کلک کریں یہاں پہ کچھ issue آ رہا ہے لیکن یہ issue کبھی کبھی آتا ہے آپ اس کو دوبارہ کبھی try کریں گے تو یہ issue آپ کے پاس نہیں آئے گا لیکن ابھی ہمارے پاس یہاں پہ issue کر رہے ہیں ہم تھوڑی دیر بعد اس کو try کر دیں اب ہم واپس آگئے ہیں تھوڑی دیر بعد اب ہم دیکھتے ہیں اسے دوبارہ try کر کے اگر چیہ نہیں ہوتا تو ہم کسی اور browser پہ کسی اور emails کے through بھی اسے test کر سکتے ہیں آپ ایک اور email create کریں آپ اس کو وہاں پہ test کریں تو یہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ free میں ہے اور تھوڑا سا کبھی کبھی اس میں مسئلہ آتا ہے اور کبھی کبھی تو بالکل مسئلہ نہیں آتا کہ آپ one time ہی try کرتے ہیں تو foreign ہی آپ install ہو جاتا ہے تو ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ اس کو بنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ واپس اس کو refresh کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں you are not login پہلے ہم login کریں گے کیونکہ ہم تھوڑی دیر ہو چکی ہے یہاں پہ free پہ تو count ہمارا create ہو چکا تھا یہاں پہ دیکھ لیں یہ جو password آپ نے username ہوگا آپ نے یہاں پہ اس کو copy کرنا ہے اس کے بعد میں آپ نے ادھر آنا ہے یہاں پہ یہ دے دینا ہے یہ username ہم نے دے دیا یہاں پہ password لکھیں گے جو بھی آپ نے password دیا ہوگا آپ اس کو use کر لیں اور login پہ کلک کریں we are unable to login with information you provided تو یہاں پہ آپ lost password پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اب ہم emails کو اچھے سے read کر لیتے ہیں password can be found in client areas client area میں اس کا password مل جائے گا view client area نیچے تھوڑا email کریں گے تو client area یہاں پہ آپ اس کا password مل جائے گا آپ اس shop پہ کلک کریں یہاں پہ آپ دیکھ لیں control panel پہ again آتے ہیں ہم یہاں پہ واپس back آجائیں یہاں سے username وہی choose کیا ہوا ہے جو ہم نے email سے login پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے email اس لیے آپ کے سامنے کیا ہے یہاں پہ basic یہ کیسے open کیا email پہ دیکھنا ہے یہاں پہ view client area پہ ہو گا آپ پھر جا اس کا password enter کریں گے تو اس طریقے سے آپ کے پاس open ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے کرنا ہے software کے اندر آنا ہے پھر app installer پہ جانا ہے یہاں پہ click کریں گے چیک کرتے ہیں سیم error ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارا وہ جو کام ہے ہم ایک next page پہ آگئے ہیں اور یہاں پہ کوئی error مجود نہیں ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ کیونکہ ہم install کرنے والے ہیں wordpress کو تو آپ نے اسے install پہ click کرنا ہے جیسے آپ install پہ click کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنی اس website جو sub domain بنائی ہے وہ automatically hitler ہوگی آپ نے یہاں پہ https رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں لیکن https mطلب ssl install already ہم نے نہیں کیا ہوا ہم free میں http ہی رہنے دیں تو مسئلہ کم درپیش ہوگا یہاں پہ کیوں install پہ klik کر دیں جیسے klik کریں گے تو یہاں پہ آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے username کو چوز کرنا ہے پاک پتن 1 کے نام سے یہاں پہ کوئی پروفیشن آپ ویب سائٹ کسٹم ڈوین بنائیں تو آپ اس کا پاسورڈ ہمیشہ سٹرونگ ہی رکھیں ٹھیک ہے اس میں capital letters وغیرہ اس طرح combination یہ اس طرح sequence استعمال نہ کریں ایک دو تین چار پانچ آپ چھوٹا بڑا جو capital words ہیں small words ہیں آپ اس کو استعمال کریں سات numbering پاسورڈ ٹریک نہ ہو سکے اب یہاں سے ہم نے plug in select کرنے کون کون سے اگر آپ اس میں کوئی بھی use کرنا چاہتے ہیں تو file managers کو use کرنا جاتے ہیں ہم اس پہ click کریں گے پھر classic editors کو اگر use کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو choose کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے بنی بنای themes کو استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور select کر لیتے ہیں یہاں سے select اور yes پہ click کریں اب ہم نے تمام چیزیں الموس یہاں پہ select کر لی ہیں جو password اور username اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے login کر لی install پہ کلک کر دیں یہاں پہ تھوڑا سا اوپر کر دیکھتے ہیں یہاں پہ checking the submitted اور database create ہو رہے ہیں اسی طریقے سے یہ installation یہاں پہ ہو چکی ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ administrative URL یہ front end ہے ہم اس کو open link in new tab استعمال کریں گے یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں یہ ہمارا dashboard login ہو چکا ہے اور یہ ہمارے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کو ہٹا بھی دیں تو پاک پتن one one dot 42 web dot i o کے نام سے یہاں پہ بھی ہم نے website create کر لی اگر اگر اپن اس کو یہاں پہ automatic login ہو گیا ہے تو ہم اس کو log out کرتے ہیں اور دوبارہ آپ login کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے جو بھی آپ username رکھا تھا اس کے بعد میں جو بھی آپ کا password تھا آپ نے اس کو یہاں پہ write کرنا ہے اور اس کے بعد remember me پہ click کر لیں تو یہاں login پہ click کریں تو یہ آپ کا dashboard ہے یہاں پہ login ہو جائے گا اس طرحے سے آپ free services کو استعمال کرتے ہوئے ویب site test کر سکتے ہیں wordpress ویب site test کر سکتے ہیں اگر اس میں بھی کوئی issue آتا ہے تو آپ نے نیچے comment ضرور کرنا ہے تاکہ ہم اور کسی services کو آپ کو بتائیں بیسیکلی یہ تمام چیزیں آپ کے لئے کی جا رہی ہیں سو آپ نے جو fully course کو support کرنا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے thank you جی تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم infinity free dot com کی free web hosting services کو استعمال کرتے ہوئے ہم wordpress کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری services ہیں یہ تمام کی تمام free of cost ہوتی ہیں اس طرح کی جتنی بھی services ہیں like bite host ہے اور بھی بہت سی طرح کی services ہیں ہم کسی کو promote نہیں کر رہے یہ بسیکلی ہم اپنے students کو wordpress کے complete training جو کہ free of course کر رہے ہیں اور free کی ہی تمام چیزیں ہم utilize کروانا چاہتے ہیں آپ کو تاکہ پہلے آپ اس learn کریں اور بعد میں آپ اپنی ویب سائٹ سے earn کریں سو آپ نے اس چینل کو سپورٹ کرنا ہے سپورٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور نیچے کمنٹ کیا کریں اگر کوئی issue آتا ہے اس کے علاوہ آپ اس course کو تمام دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تک جتنے لوگ آپ اس course کو فالو کریں گی ہمیں اتنی زیادہ motivation ملے گی اور ہم اچھے سے اچھے اور زیادہ سے